اسلام علیکم خان صاحب کیا حال ہے خان صاحب تھوڑا سا میرا سوال ہے چھوٹا سا تھوڑا سا یہ ہے کہ جنوری میں میں نے آپ کو خون کیا تھا نیپ کو یہ جو کاغذ ہے میں نے نیپ راولپنڈی کو نا ہو کر دیا تھا آن لینڈ کیا میرا کام کچھ ہو جائے گا میں تھوڑا سا مجھے خالج کو مریض ہوں تو وہاں آ نہیں سکتا بہت مشکل سے شاید تو کسی وقت آ بھی جاؤ لیکن یہ وہ جس بندے نے مجھے کر کے دیا تھا سارا ایک آنٹ بغیرہ میں تو انپڑا سا بننا ہوں وہ بھاگا ہوا ہے وہ ہے نہیں ہمیں مل نہیں رہا ہے تو یہ کچھ ہو سکتا ہے تو پھر تو میں اسلام آباد کوئی گاڑی ماری پہ آ جاؤ اور اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر انتظار کر رہے ہیں پہلے بھی اور اب بھی کریں گے اچھا کھان صاحب جو بندے نے ہمیں ایک آنٹ بنا کے دیئے تھے وہ تو کئی باغا ہوا ہے اور یہی میرے پاس ثبوت ہے اس کی علاوہ نہیں ہے تو جنوری میں میں نے راولپنڈی نیپ کو آن لین شکیت لکھوائی تھی تو کیا اس پر کچھ ہو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے میں تورا فالد کے مریض ہوں بڑی مشکل سے جو ہے نا اسلام بعد تو اگر کام ہو سکتا ہے اسی چیزوں پر تو پھر تو میں کوئی آج ہوں گا اگر نہیں ہوتا ہے تو پہلے انتظار کر رہے ہیں اب بھی انتظار کر رہے ہیں تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ اوپر یعنی دو چھوٹے میسیجز ہیں وائس میسیجز اور ایک خلف یہ بیان ہے جو کہ ایک متاثرہ شاہد ہے جس کا تعلق بھی فریوس سے تھا اور ذیلہ میوالی کا رہائش ہے یعنی صحیف الرحمان کے ہی ذیلے کا ہے تو اس کے ساتھ اس کے لیڈر نے فراد کیا اور اس کو بتایا کہ آپ پہ اپنا بیان خلف ہی دے دیا اور نیپ کو بھیجے کہ صحیف الرحمان نے ہمارے ساتھ کوئی فراد نہیں گیا اور پھر آپ کو اپنے پیسے مل جائیں گے صحیف الرحمان کی طرف سے تو اس نے یہ بیان لکھ دیا اور نیپ کو بھیجے اب یہ بیچارہ پریشان ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اشارت اس کا کوئی مدد ہو جائیں تو ابھی لوگوں نے اس طرح کے بیانات اگر نیپ کو دیئے ہوئے ہیں تو ان کو مل کر ایک یعنی کمیٹی بنانی چاہیے اور اس کے لیے پھر ہم ان کی مدد کریں گے ادھر اسلام آباد میں اور اوکلا کو سمجھیں گے یا جج سابان کو سمجھیں گے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور یہ جائی سے کہ ابھی کشورت میں لوگوں کو لوٹ رہا ہے یعنی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ کا کہہ یہ بھی اسی طرح کا کیل کیلہ گیا تھا اور لوگوں سے اسٹام پیپر لکھوئے گئے تھے بکاولے راجہ کے تقریباً پین ساٹھ ہزار لوگوں نے اس طرح کے اسٹام پیپر لکھے ہیں تو ابھی آپ خود سوچ یہ کہ اگر آپ یعنی کسی ناثرہ باس کے خلاف یہ لکھیں گے کسی درے کو کہ یعنی ہمیں آپ کی وجہ سے تکلیف ہے یعنی اس ناثرہ باس کی طرف سے نہیں ہے تو اس کو رہا کرے اور یہ پھر ہمیں اپنے پائی سے واپس کرے گا تو ادھر آپ کی مدد کیسے کریں گے تو اس طرح کے خلفیہ بیان جو لکھوئے گیا ہیں جن لوگوں سے تو ان کو چاہیے کہ اپنے لیڈروں کے گریبان پکڑے اور ان کو بتائے کہ آپ نے مجھ سے یہ لکھایا تھا پہلے تو آپ پائی سے دیلوا دیں یا کچھ طریقہ اختیار کریں اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ سب مل کے یعنی عدالت کو بتائے کہ ہم کو بے وقوف بنایا گیا تھا ابھی ایس بائی کے تقریباً چار ہزار دو سو ڈالر لگے ہوئے ہیں اور یہ مریض بھی ہیں ابھی ان کے پاس پائی سے نہیں ہیں تو اس طرح کا کام یعنی ہزاروں لوگوں کے ساتھ ہوا ہیں ابھی میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر ہزار آدمی بھی سمجھو کہ ایک ساتھ جمع ہو جائے اور ان کے خلاف کیس کرے تو پھر اس کا درم تختہ ہو جائے گا اور یعنی حکومت پاکستان کو اور اداروں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے بڑے نو سرے باز ہے اور یہ جرم کرنے کے بعد اس کے مٹانے کے لیے اوزن ہی لوگوں کا استعمال کرتے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے یا انہوں سرے بازی کی ہے تو برہ مہربانی خوش کے نہ ہن لے کسی کے اوپر اعتماد نہ کرے اور جتنے بھی آپ کے سامنے اس طرح کے کیسی سے اس کو اکٹہ کرے اور ان کے لیے کوئی حمل بیان بتائے تیار کرے تو ہم کو بتائے ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کی مدد کرنے گا اور ہم نے ایک کوشش کرنی ہے کہ یعنی جس طرح ہم لوٹ گئے آپ لوٹ گئے تو صحیف رحمان کو جیل بیجنے کے لیے کوئی بھی ترطیب بنائے اور اس کو اندر کروا دیتا کہ آئندہ کے لیے اس طرح کے نصرے بازوں سے لوگ میں خفوظ رہے ہیں اور جو اس طرح کے اسٹم پیپر لکھوے گئے ہیں ان لوگوں کو اپنی حق سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو ان کی کچھ مدد کی جاتا کہ بہت شکریہ